السلام علیکم ویلکم ٹو رہنہ کی چین کیا حال چالا مید ہے کہ آپ سب خریص ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ رزق میں اور کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور اس کے ساتھ ہی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو آج آسان طریقے سے مکھن بنانا سکھاتا ہوں اکثر لوگ جاگد گاتے ہیں یا وہ کرم کرنے کے لئے مکھن ایسی ملائی کو رکھ دیتے ہیں لیکن میں نے بلائی جو ہے نا وہ جمع کی ہوئی تھی اور میں نے یہ فریزر میں رکھی ہوئی تھی یہ دیکھو میں نے فریزر میں رکھی میں نے اس کو نکال کے رکھ دیا اور اس کو صبح جب رات رکھنا ہے صبح اس نے نرم ہو جانا ہے پھر اس کا مکھن بنائیں گے آسان اور ایسی طریقے سے بس پانچ منٹ لگیں گے اور مکھن بن جائے گا اس کو جو ہم نے رات کے لئے نیچے رکھ دینا ہے فریزر سے نکال کے فریج میں نیچے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد دو تین گھنٹے کے لیے صبح کو باہر نکال کے رکھ دیں کیونکہ یہ نرم ہو جائے گی اور پھر آسانی سے اس کا مکھن بن جائے گا اور پھر آپ جاغ بھی نہیں لگانا پڑے گا اور اس کے بعد ایسے بھی نہیں رکھنا سہیدہ گرینڈر میں لوگ کرتے ہیں لیکن میں گرینڈر میں نہیں کرتی میں ہاتھ سے ہی کروں کیونکہ ایزی ہو جاتا ہے جو کام میں اس لیے ایزی بتاتی ہوں کیونکہ سانی سے بندہ گھر میں کر سکتا ہے تو یہ آپ کو اب رات رکھیں گے صبح آپ کو دکھائیں گے میں نے رات کو بتایا تھا میں نے فریج میں سے نکال کے فریج نیچے رکھ دیا یہ دیکھیں میں نے صبح کا نکال کے باہر رکھ دیا تھا اب میں نے اس کو بناوں گی آپ کے سامنے ہی دیکھیں کتنی جلدی نیس کا مکھن بن جاتا ہے پھر گی بتانا بنانا بھی دکھاؤں گی آپ کو گی جیسی گی جیسے بناتے ہیں اس کو ایسی طرح ہاتے جائیں آستہ آستہ اس نے نرم ہوتے جائیں اور مکھن پانچ منٹ بھی نہیں لگنے اور مکھن دیار ہو جائیں اور جو ملائی ہے نا وہ نیچے نہیں رکھنی آپ نے یا سے وہ تین چار دن پانچ دن دن چھے دن نیچے رکھ لیں وہ نیچے رکھیں گے نا تو اس میں سمیل لانا شروع ہو جائے گی اور پھر جو وہ مکھن ہے نا وہ کھٹا ہو جائے گا اور وہ اچھی نہیں بنیں گے مکھن جو ہے تو اس لیے اس کو امنے فریزر میں رکھنا ہے اور جس دن ہم نے مکھن بنانے اور ایک رات پہلے نیچے رکھ دینا ہے صبح اٹھا کے باہر رکھ دینا ہے تو وہ تین کھنڈک لے اور اچھی طرح نرم ہو جائیں اور پھر اس کو اچھی طرح اس کو ہلاتے جانا ہے ایسی یہ میں نے تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال لے اور یہ دیکھئے یہ مکھن بن گیا ہے اب اس کے اندر ہم تھنڈا پانی ڈالیں گے اور مکھن اوپر آجے گا اور لسی جو ہے نا وہ نیچے رہ جائے گے یہ میں نے پانی ڈال دی ہے اب دیکھنا یہ مکھن سارا اوپر آجے گا تھنڈا میں نے فریج میں بہتر رکھی ہوئی تھی وہ والی میں نے ڈالی ہے یہ دیکھئے یہ مکھن تیار ہو گیا اور لسی نیچے چلی گیا یہ مکھن اوپر آگیا پانچ منٹ بھی نہیں لگے اور مکھن تیار ہو گیا میں یہ چیزیں بنانے کے لیے لے کر آ رہی ہوں اور گھر میں جو ایزی چیزیں ہیں بنا ان کے ساتھ جو آسانی سے بن سٹھے وہ چیزیں لے کر آتی ہوں وہ مشکل نہ ہوگا یہ چیز ہمارے گھر میں نہیں ہے یہ چیز ہمارے گھر میں نہیں ہے تو اس لیے میں وہ چیزیں لے کر آتی ہوں جو گھر میں کچھن میں اور ہمارے گھر میں مجود ہوں اور اسے اسادی سے ہم کام کر سکے یہ دیکھئے ہیں مکھن ٹیار ہو گیا اب اس کو نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلے ہم ایسے نکالتے تھے جب گاؤں میں تھے نا تو ایسے ہم نکالتے تھے ہماری اپنی بہنسے تھی تو ہم پھر اس کو جاگ لگا کے صبح لسی جب بناتے تھے تو بھی یہ سارا مکھا نکال گیا پھر تھوڑا سہی جائے گیا یہ انڈ پہ رہ گیا میرے چھوٹے بیٹے کے لیے یہ چھوٹے کا حصہ آگیا بعد میں تھوڑی سی رہ گی تھی یہ دیکھیں اب لسی سامنے یہ دیکھیں لسی رہ گئی ہے اور میں نے مکھن سارا نکال لیا اور اس کو پی سکتے ہیں اگر نمک ڈال کے آپ نے پینا ہے تو پی سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھو کتنا مکھن تیار ہو گیا آپ کے سامنے ملائی کتنی تھی تو ماشاءاللہ یہ مکھن بن گیا آپ نے ضرور بنانا ہے اس کو آسان طریقے سے بتا رہی ہوں اور آپ نے ضرور بنانا ہے اس کو اور پھر بتانا ہے کہ واقعی ایزی بنتا ہے یا نہیں بنتا اور اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اور بیل کا بٹن ضرور بنانا کیونکہ نہیں میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی